نمزکار دوستو کیسے ہو آپ آسا کرتے ہیں مہاکالی کی کرپا سے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سب کو ماتا مدانواری کو جگانے کا منطر بتاؤں گا اس منطر کے پڑھنے سے ماتا مدانواری ایک دھم جاگے گی شاکشکار کھڑی ہو جائے گی اور آپ کو درسن دے گی آپ کے ہر کام کرے گی اس منطر سے آپ کوئی بھی کام کروا سکتے ہو کچھ بھی کاریاں چلا سکتے ہو کوئی بھی دکت ہو گھر کی وہ بھی کھوجے گی دھو مقدمہ ہو جمینی بیواد ہو گریکلیس ہو کوئی بیماری ہو کوئی تکلیف ہو کوئی دکھ ہو اس منطر کے پڑھاو سے وہ ترنت ختم ہو جائے گی بس آپ کو ماتا کے پوجہ دینی ہے جو پوجہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ پوجہ دیں سات دیشی کچھے انڈے دیں دو مٹھے پان دیں سات رنگ کی مٹھائی دیں اور ایک سنگار کا پیکٹ دیں اور تھوڑا سا سجی کا دیشی گی کا حلوہ دیں اور ایک سرسو کے تیل کا چو موکھا دیپک دیں ماتا کے مندر میں جا کے اس کے دربار میں جا کے اب میں آپ کو مندر بتاؤں گا ماتا مدندن کرپا کرو شیو داتا گنیش نانگا کھنڈا ہاتھ میں کٹو سب اکلیش بیٹھی ویچ مدان چاروں خوٹ نوائے گرپا ہوئے گورو استاد کی چرن تیری سرن تیری میں آئے سراب کی بوتل پوڑی باکری باکلی بھیٹ میں تیری لائے ساتو بہن تیری کلاس پر بیٹھی بیٹھی کال کام بیٹھی کال کام آئی گورو گورخنات کے وچن یاد کرو ماتھے تلک چڑھائے سیسگڑ فرانسگڑ چترکوٹ میں تی آئی جاگری جاگ مائی پرچنٹ ہو اٹھ کھڑی ہو چل تو چل جا سیس کو مناؤں نارڈی کو مناؤں صبح سے بسو آسن تیرے ہاتھ میں آس سن آسمان تیرے ہاتھ میں ترسول ویراجے میرا کام خود کر میں نے مناؤں سو بار میرا گورو منائے ایک بار فلو منتر سلو وچا میرے گورو کا سبد ساچا دیکھوں ماتا مدانوالے تیرے علم کا تماسہ دوہائی نانگے گورو اسماعیل جوگی کی دوہائی گورو گورخنات جی کی دوہائی گورہ پاروطی ناونا چراسی شد ہوگی یہ ہے منتر ہے دوستو اگر یہ منتر سمجھ میں نہ آئے تو بغت نریس کمار پانچالسے سمپرا کرے لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے